یہ ناراضگی میری نہیں ہے کاش کوئی میرے ساتھ ایک ہفتہ بھی گزار دیکھیں کتنے ماہوں کی آنسو ان کندوں پر کافی درد ہے اس وطن میں کافی کرب ہے اس وطن کے ماہوں بہنوں کی ترجمانی ان کے خواہشات یہ ہے کہ ان کے مطالبات کے لئے مضاحمت ہو میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں میں کسی اور کی خواہشات پورے نہیں کر رہا ہوں ان ماہوں بہنوں کی جن کے بچے غائب ہیں ان ماہوں بہنوں کی جن کے بچوں کو شہید کر دیا گیا دھماک میں وہ لوگ جو دشت کر دی کی وجہ سے زندگی ان کی آجیرن بن گئی ہے ان کی ترجمانی کر رہا ہوں میرے پورے کیریئر میں کوئی ایک لفظ ایسا نکلا کہ جس سے کسی اور کی ترجمانی ہو اس وطن اور اس قوم کے علاوہ ان کے اچھے مستقبل کے علاوہ تو پھر مجھے بالکل کہہ دیکھوئی تو یہ ہے کہ موقف یہ میرا نہیں ہے یہ قومی موقف ہے جو جنگ ہوا ہے بیش سال میں ہاسی ہزار پشتن ہاسی ہزار کسی جرنیل کے مرگیاں مارد وہ ماف نہیں کریں گے میں اپنے وطن کے ہاسی ہزار شہیدوں کو کبھی ماف نہیں کر سکتا ہوں کسی کے لیے ان شہیدوں کو کبھی ماف نہیں کیا جائے گا کہ جس نے شہید کر دیئے جس ریاست کے پالیسیوں کی وجہ سے شہید ہوئے ان سے ناراضگی رہے گی تب تک ہاں ایک قیمت ہے میرے وطن کے لوگوں کی انصاف دیا جائے ان کے ساتھ وعدہ کیا جائے کہ آئیندہ پراکسی جنگ یہاں نہیں لڑے جائیں ان کے شہروں میں پھر دماغیں نہیں ہوں گے ان کے تعفض کا اور ان کے اہینی حقوق کا میں جا کے اپنے گاؤں میں بیٹھ جاؤں گا خود کی تیباری کروں گا کھویا اور کام کروں گا کسی نوک ایک چھوٹے سے نوکر کبھی ڈیمانڈ میں نہیں کر لوں گا اللہ نے ہمیں پختنخواہ وطن دیا ہے ہمارے ایک بندے کو توڑے توڑی زمین اللہ نے دیا وہاں سے فصلے ہوگا آگر بھی کہا لیں گے آہ 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 تو وہ نہیں رہے آکے چلے باقی رہ گئے نارے اگر وہ ان سے تنگ ہے تو مطالبات حل کر دے اگر میرا کوئی بھی مطالبہ پاکستان کے آئین سے ہٹ کرتا تو بتا دیا جائے میرے جتنی بھی مطالبات ہیں ایک بھی اس آئین اور قانون سے ماورا نہیں ہیں آل بتا جرنیلوں کی جتنی بھی عمال ہے وہ سارے اس آئین سے ماورا ہے آئین کو میں اور آپ یہ سب مانتے ہیں جرنیل نہیں مانتے آئین کو تو قانون کو تو وہ نہیں مانتے اس کو ٹی شوپے پر سمجھتے ہیں ردیٹوکریوں میں ہم نے نہیں پینکے انہوں نے پینکے ہیں تو یہی ہے کہ اٹلیسٹ سوالات ان پر زیادہ بنتے ہیں مظلوم لوگ ہیں ہم حقوق مانگتے ہیں ریاست کا کام ہے حقوق دینا نہیں دیں گے تو ظاہر سی باتیں غصہ بھی بڑھے گا ظاہر سی باتیں الفاظ بھی بڑھیں گے نارے بھی بڑھیں گے مطالبی بھی بڑھیں گے لوگ بھی بڑھیں گے اور ہم بھی آگے بڑھیں گے یہ جدید دنیا ہے طاقت کے ذریعے زور کے ذریعے حکومت میں آنا یہ میرے خیال میں کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے کوئی بھی نہیں مان سکتا ہے افغان جتنے بھی ہیں وہ جنگ کے متاثر لوگ ہیں یعنی کئی دائیوں سے وہ جنگوں میں مارے جا رہے ہیں پیسے جا رہے ہیں اٹلیسٹ ان کو ان عوام کو اتنا حق تو دیا جائے کہ وہ ایک بار اپنے اقتدار خود منتخب کر لی پھر افغانستان کے عوام نے جس کو بھی اقتدار دے دیا میں اور آپ سارے دنیا اس کو مانے کا اس کی پھر یعنی دنیا میں بھی کوئی رد نہیں کر سکتا ہے میں اور آپ بھی رد نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی کیونکہ اس کے پاس منڈٹ کیا ہے افغانستان کے عوام افغان قوم جب ان کا منڈٹ کسی کے ساتھ ہو طاقت کے ذریعے زور کے ذریعے حکومت میں آنا اور چلانا یہ اگر چلائے بھی جائے تھے یہ ناکام ہو جاتے ہیں اس کا اختتام خود طاقت کے ذریعے ہوتا ہے جس کا خامیازہ عام عوام کو بگتنا پڑے گا جس کی وجہ سے مزید وہ ٹار چروں گے اور مزید ان کو تکلیفیں ملیں گے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ سارے افغانوں کو واپس بلا کر عام افغانوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ آئے ہم بیٹے ہیں میں ہوں فلانا آپ لوگ اپنی رائے دیکھ کس کو چاہتے ہیں جس کو چاہا جس کو منتخب کیا جس کا افغانوں کا انتخاب بس پھر دنیا کا بھی انتخاب ہے ہم سب کے بھی میرا گھر کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا جہاں ہمیں کہیں دور ہے نہ میں امریکہ کا برشندہ ہوں نہ میں پنجاب کا برشندہ ہوں نہ میں اندوستان کا ہوں نہ میں عربوں کا ہوں نہ میں چائنہ کا ہوں نہ میں آسمان میں رہتا ہوں میرا گھر موجود ہے اور سنکڑوں سالوں سے موجود ہے باپ دادا پر دادا کے تاریخ موجود ہے اور پیرنگوں کے ساتھ ہمارے پر دادا بھی مزاحمت میں تھے الحمدللہ ہم بھی اس کا خون ہے پر دادا کے وقعے جاتے ہیں وہ مزاحمت میں ہیں تو یہی ہے اور کیا چاہیے یہ مطلب کس چیز کا تعرف چاہتے ہیں عوام کا نمائندہ ہوں عوام کا الزامات جو بھی لگائے جا رہے ہیں با خدا کوئی مائی کا لال تو آ جائے اور وہ ثابت بھی کر دے افغانستان کے ساتھ تو تاریخوں کا رشتہ ہے یعنی ٹھیک ہے یہ پاکستان میرے دادا سے چھوٹا ہے عمر میں اس سے پہلے جتنے بھی نسلے ہیں وہ چاہے آپ کے ہیں چاہے میرے ہیں چاہے یہاں بیٹھے جس کی بھی وہ سارے افغانستان کے باسی تھے شہری تھے تو یہ تو ایک تاریخ خرشتی ہے دوسری بات افغانستان کے حالات ڈاریکٹ جورنلائن کی اس پار بھی اثر کرتے ہیں یعنی ایسا کبھی ہوا ہے کہ افغانستان میں جنگ ہو اور یہاں پر امن ہو نہیں یہ ایسا نہیں تھے کہ افغانستان میں کوئی تغیر آئے گا تو پختنخواہ میں بھی تغیر نہیں آئے گا نہیں وہاں کے حالات سے یہاں کے حالات جڑے اب اگر وہاں پر ایسے لوگوں کے اڈے بند گئے مرکز کہ وہ یہاں من نہیں شہر تو پھر یہاں من ہوگی نہیں ہو سکتی ہے افغانستان کے ساتھ صرف میرا نہیں اس پورے سرزمین کے حالات جڑے ہوئے ہیں اس پورے خطے کے کاروبار روزگار جڑے ہوئے ہیں اب اگرانستان کی امن اور ترقی اس پورے خطے کے امن اور ترقی اس کے ساتھ جڑی ہوئے تو یہ تو بہت سٹرانگ ہے اور ہم سارے مثلا افغان ہیں پختن ہیں اس سائٹ پہ بھی اس سائٹ پہ بھی تو زبان کا بھی رشتہ ہے کلچر کا بھی رشتہ ہے تاریخ کا بھی رشتہ ہے اور اس دور میں پھر حالات کا بھی رشتہ ہے جب آپ لوگوں نے اوپر چار صدہ کا نام لکھ دیا تو پھر شکریہ تو ادا نہ کریں یہ ہمارا وطن ہے چار صدہ تاریخی تاریخی وطن ہے ہمارے پختن بیلڈ کا ہمیں فخر ہے چار صدہ پر ہم داد دیں گے اپنے وطن کے ہر نوجوان کو ہم داد دیں گے اپنے وطن کے ہر دہنبائی کو کہ وہ کسی نہ کسی بھی صورت میں اپنے وطن میں ایک نہ ایک شوبے میں کام کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ زندگی کا جا ماحول ہے اس کو زندہ رکھا ہوئے